پاکستان میں انسانی حقوق کی کوئی خلاف عرضی نہیں ہوئی پاکستان انسانی حقوق کے حوالے سے آئین اور عالمی قوانین کا احترام کرتا ہے نو مائی کے واقعات کی ماضی میں مثال نہیں ملتی پی ٹی اے نے ریاستی داروں پر حملہ کیا آدمی اک کی آئین اور قانون میں اہم حیثیت ہے انتخابات کا فیصلہ اتحادی جماعتیں مل کر کریں گی سربراہ پی ٹی اے مولانا فضل احمان نے واسع کر دیا کہتے ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہوگا وہی فیصلہ کریں گے عدلیہ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا تو مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں گے مستحقم عدالتی نظام کے خواہ ہیں وزیراسم شہباز شریف سے بھی مولانا کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحاد اور معاشی معاملات پر مشاہرت اسلام آدھائی کورٹ نے ججز کے ریمات نشر کرنے پر پابندی لگا دی کہ اس کا صرف تحریلی حکم چلے گا کسی جج کی تصویر یا نام آنئر نہیں ہوگا حکم عدولی پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی سابق مشیر شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کی بازیابی کی درخواست پر سمات کے دوران عدالت نے ریمات میں کہا کہ پیمرہ کو بھی لکھ رہے ہیں اگر خلاف ورزی ہوئی تو ٹی وی چینل کا لائسنس منصوف ہوگا چیرمن پی ٹی آئی اصد عمر پواس رہدری اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کیس بینچنی فریکینٹ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے کہا بیس چون کو فیصلہ سنائیں گے میمبر سندھ نسال دورانی کی سربراہی میں چارکنی بینچ نے سمات کی ڈی جی لاؤ نے دلائل دیتے ہوئے کہا سپریم کورٹ نے خود کہا الیکشن کمیشن کے بعض اختیارات عدارت عثمہ کے بنابر ہیں سندھ آئی کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر اکت اسمائی کی سمات کا تحریری حکم نامہ زاری ٹانی جنرل نے عدارت کو بینچ پر وفاق ادراس سے متعلق آگاہ کیا حکم نامے کے مطابق ٹانی جنرل نے بتایا کہ ججز کے خلاف وفاق نے تحریری درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر قانون کے خلاف مقدمے کا غزشتہ سمات کا حکم نامہ بھی جاری عدالتی کاروائی کے آغاز میں ٹانی جنرل نے سپریم کورٹ نظرسانی ایکٹ کے اطلاق کا ذکر کیا آئندہ سمات آٹھ جون کو ہوگی جنہ ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ شر پسندوں کا ایک اور مرکزی سرخنہ بے نکاب خوشروبہ انتشافات سامنے آ کر ملزم علی رضا نے اعترافی بیان میں کہا امران خان کی تقریر پہنچ دشمنی کا سبب بنی نو مائی کو زمان پارک میں تیار پلین کے تحت حسان نیاسی یاسمین راشد اور ایجاز شہدری کی قیادت میں جنہ ہاؤس پر حملہ کیا نو مائی کو شہر پسندی کے واقعات شہر انگیز اناثر شہدہ کی یادکاروں کو جلا کر ان کی قربانیوں کو بھل گئے شہدہ پاک فوج کے والدین کا قوم کو دکھ بھرا پیغام لیفٹنن ناصر خیلد شہید کی والدہ نے کہا کہ شہدہ کے والدین نو مائی کے مناظر نہیں بھلا سکیں گے کیپٹن عبدالولی شہید کے والد کا کہنا تھا کہ وطن کی محبت سب پر لازم ہے پاکستان نہیں تو ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا وہاں پہ ہنڈر پرسنٹ اس کی مجودگی ہے کوئر کمانڈر اس میں یاسمین راشد کی میں نظر کہ وہ ثبوت اس سے واضح کیا باتتے ہیں بلکہ بہت ساری چیزیں پتہ چاہ رہا ہے جس طرح پرویز علاہی کو ڈشاری کر دیا اس نے تمام طرح ثبوت ہونے کا بابجود بہت بڑی سازش کی ہے جو کچھ ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ اس نے کیا ہے جناہ ہاؤس حملے میں یاسمین راشد کا مرکزی کردار ہے وفاقی وسیر تعلیم رانہ تنریر حسین نے واضح کر دیا کہا نو مائی کو پلاننگ کے تحت جناہ ہاؤس کو آگ لگائے گئے پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق بھی یاسمین راشد کی جناہ ہاؤس پر حملے کے وقت موجود گی ساپیت پوٹرو گرامیٹک ٹیسٹ میں جناہ ہاؤس میں موجود کی پائی گئی پنجاب پولیس کا ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کو چیلنج کرنے کا پیسلہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں محمود و رشید ہما دزا سمیت کئی افراد کی فون کالز کا ڈیٹا موجود ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے اس بات کا کہ ہمارے پی الزامار لگائے گئے پولس کے اوپر جیل کے اوپر گورمنٹ کے اوپر اور ایک کانسپریسی بنانے کی کوشش کی گئی جیسے کوئی کانسپریسی کی جا رہی ہے کسی ایک خیاس خیاس یہ تمام جناہ ہاؤس پی ایف بیس میاں والی حمزہ کیپ راولپنڈی ریڈیو پاکستان پشاور بنو کینٹ جی ایچ کیو راولپنڈی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلی جگہوں پر جو حملے ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک ٹائم پر شروع کیے جاتے ہیں یہ خاص ٹائم کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ یہ پلان کیے گئے 20 سے 22 سال کا طریق انصاف کے ساتھ جو سفر تھا آج ان سے میں علیتگی کا اعلان کرتا ہوں تو ایشوہدار کی بحرمتی جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے پی ٹی اے کی وکٹنگ گرنے کا سلسلہ زاری تحریک انصاف کے ربنے سند اسمبلی ملک شہزاد آوان نے شیئرمن پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرلی کراچمی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نو مئی کے واقعات کی پرزور مضمت کرتے ہیں شہدہ کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے سائی والد سے سابق بفاقی وزیر چودری نوریز شکور نے سیاست سے کنارہ کشی کرلی نو مئی کے واقعات کی مضمت کرپشن کے مقدمے میں گرفتا چودری پرویس الہائی کو کیمچر کے سیکیورٹی بلوک میں رکھا گیا نئی بلوک میں پہلے رانہ سناؤلا کو بھی قید کیا گیا تھا پرویس الہائی کی میڈیکل ٹیس کی ریپورٹس نورمل کرا تو کام کے مطابق سابق وزیر چودریانہ کو جیل کا کھانا فراہم کیا جائے گا گھر کے کھانی کی اجازت نہیں ہوگی سابق سردہ آسیب علیہ درداری نے لاہور میں سیاسی سرگرمیہ تیز کر دی پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کا ایک اجلاس طلب کر لیا کل دوہزار اٹھارہ کے قومی سمیلی کے ٹکٹ ہولڈرس کا اجلاس بھی لاول ہاؤس نے بلا لیا اجلاس میں پنجاب بھر سے تعلق رکھنے والی شعبہ خواتین اوہددار شرکت کریں گے حضرت خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ایراک کا تنگوزہ سرکاری دورہ بلاول بھٹو کی ایراکی حمزر ڈاکٹر فواد حسین سے ملاقات ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ایراک اور پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا امید ہے دونوں ملکوں کے درمیان باہنی تعاون مزید فروح پائے گا آج محولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جنگلات کو آگ ببائی امراض آلودہ آب و ہوا اور پلاسٹک سے بھرے سمندر آلودکی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں وزیراعظم کا پلاسٹک کی آلودکی سے نمٹنے کی ضرورت پر زور کہا کہ حکومت پلاسٹک کے فضلے کو کم کرنے کے لیے پرازم ہے وزیراعظمیات کی تبدیلی شریر رحمان نے کہا کہ پلاسٹک پولویشن کو نظر انداز کرنا خطرناک ہے وزیراعظم پنجاب محسن نکوی نے وزیراعظم آفیس میں پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال پر پابندی لگا دی باقہ آزاد کشمیر میں مسلم لگنون کے جلسے کی تیاریاں شروع مریم نواز کتاب کرنگ کی جلسے کے لیے سٹیپ سچ گیا پارٹی پرچموں کی بہار کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شاہی مپاقی وزیراعظم مریم اور رنگزیب کا کہنا ہے بارش کے باعث جلسے کی تیاریوں میں تاخیر ہوئی کراچی میں میر اور ڈیپٹی میر کے انتخابات سندھ کا بینہ میر ادو بدل کا فیشتہ مشیر قانون مرتضہ وحاب اور معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد آدھوں سے مستعفی ہوں گے نئے مشیر قانون کے لیے گھور خان اسران اور بیرسٹر اپیر مجیب حق کے ناموں پر غور جاری میر ڈیپٹی میر شیئرمن اور وائس شیئرمنوں کے امیدواروں کے ناموں کا آج ہوگا نصاد کھوڑو گلاوال ہاؤس میں اہام پریس کانفرنس کریں گے آسمین حس کی رہائش کاؤں پر آب زمزم فراہم کرنے والی کمپنی کا احسن اکتا الزمزمہ نے مکہ مکرمہ میں پانی کی فراہمی کے لیے نو مراکس قائم کر دیے چوبیس گھنٹے آسمین کو آب زمزم کی سپلائی جاری کرجمان کا کہنا ہے آب زمزم کی سپلائی یقینی بنانے کے لیے نو سو پچاس افراد پر مشتمل عملہ پائنات کیا گیا ہے ٹاپ رینگ ٹینسہ نویک جوکوویچ فرنچ اوپن میں ریکارڈ ہولڈو بن گئے حریف موین پیبلو کو سریٹ سٹس میں ہراکر ستھوی بار پارڈو فانل میں پونسنے کا عزاز اپنے نام کے لیا تیشمہ گرینڈ سلام جیت کر نئی تاریخ رکم کرنے پر نظریں جمع آئی سی سی ٹیس ٹیمپینشپ فائنل کے لیے آسٹیلیا اور بھارتی ٹیموں کی نئی کیٹس کی رونمائی کر دی گئی ویڈیو اور تصاویر وائرل ہو گئی اور سپنیش فارملا ون گران پری ریس نیدرلینڈز کے میکس وارسٹیپن نے جیتی برطانیہ کے لویس امیلٹن نے دوسری پوزیشن حاصل کی جارج رسل تیسرے نمبر پر رہے